بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ساتھ ہی کشمیر سے محبوبہ مفتی نے بیان دیا ہے کہ آنے والے دنوں میں کشمیر انڈیا کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے دوسری جانب امریکہ اور چین کے درمیان نئی مہا ذرائی اروج پر پہنچتی جا رہی ہے چین کی جانب سے افغانستان میں لیتھیم زخائر نکالنے کے فیصلے کے بعد امریکہ نے مزید چینی کمپنیوں کو بلیک لسٹ میں ڈالنے کا آغاز کر دیا ہے جبکہ دسمبر میں ڈیموکریسی سمٹ طلب کی جا رہی ہے جس کے بعد دنیا دو حصوں میں تقسیم ہونے جا رہی ہے اسی طرح بھارتی جنرل بیپن راوت کی جانب سے چائنہ کو بھارت کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دینے پر بھارت کے دفاعی حلقوں میں پریشانی پھیل چکی ہے انڈیا کو اب اپنے ملٹری ایسٹس کو چین کے بارڈر پر تینات کرنے کا پریشر بڑھتا جا رہا ہے وہ بھی اس وقت جب گزشتہ دن انڈیا کے نیول چیف نے پاکستان اور چین کے درمیان دفاعی تعاون کو بھارتی نیوی کے لیے خطرہ قرار دیا تھا صورتحال آخر کس جانب جاتی جا رہی ہے مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے اصلیہ ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے ناظرین کرام ان دنوں صورتحال کرٹیکل ہوتی جا رہی ہے حال ہی میں امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے ایک سو آٹھ ممالک کو ڈیموکریسی سمٹ میں انوائٹ کیا گیا ہے جو دسمبر میں منعقد ہونے جا رہی ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس سمٹ سے چائنا، رشیا، ٹرکی سمٹ کئی ممالک کو باہر رکھا گیا ہے لیکن پاکستان کو مجبوراً اس سمٹ میں انوائٹ کیا گیا ہے کیونکہ افغانستان کا کھیل پاکستان کے گرد گھوم رہا ہے بائیڈن کی جانب سے اس سمٹ کا اعلان ہوتے ہی چائنا نے دنیا کو خبردار کر دیا ہے کہ وہ امریکہ کے اس ڈیموکریسی کے ٹریپ میں آنے سے باز رہے جبکہ روس نے بھی اس ڈیموکریسی سمٹ کو تاریخ کا بڑا فرات قرار دے دیا ہے روس اور چائنا کی جانب سے بیان آیا ہے کہ ڈیموکریسی سمٹ دراصل کول وار شروع کرنے کا پیغام ہے اس سمٹ کے بعد دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں یعنی ایک طرف چائنا اور اس کے اتحادی ہوں گے تو دوسری جانب امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو ملا کر نئی سفبندی کی جائے گی اس سمٹ کے اعلان کے ساتھ ہی چین اور روس نے ڈیموکریسی پر اجلاس طلب کیا تھا جس میں انڈیا کو دعوت دی گئی تھی اور وہاں انڈیا کو میسج دیا گیا کہ وہ امریکہ کے ٹریپ میں آنے سے باز رہے اگر بھارت امریکہ کے ٹریپ میں آیا تو سب سے زیادہ نقصان بھارت کو ہونے جا رہا ہے چائنا نے اس اجلاس میں بھارت کو میسج دیا ہے کہ امریکہ کے اتحادی ہونے کا خمیازہ انڈیا کو بارڈر پر بھگتنا پڑ سکتا ہے جبکہ اس حوالے سے پاکستان میں غور فکر جاری ہے کہ آیا امریکہ کی جانب سے طلب کردہ اجلاس میں شمولیت کی جائے یا نہیں امریکہ نے پاکستان کو جو ڈیموکریسی سمٹ میں انوائٹ کیا ہے اس پر ماہرین کا کہنا ہے کہ چائنا اور امریکہ کی لڑائی میں پاکستان کو اس وقت نیوٹرل رہنے کی ضرورت ہے جبکہ امریکی تنگ ٹینگ میں یہ بھی خدشات بڑھتے جا رہے ہیں کہ چائنا اور امریکہ کے درمیان تائیوان کو لے کر کسی وقت لڑائی چھڑ سکتی ہے کیونکہ ڈیموکریسی سمٹ جو طلب کیا جا رہا ہے وہ دراصل تائیوان کو الگ ملک ڈیکلئر کرنے کا پلان ہے تاکہ اتحادی ممالک کو جمع کر کے ان کے ذریعے تائیوان کو الگ ملک ڈیکلئر کروائے جائے کیونکہ اس ڈیموکریسی سمٹ میں تائیوان کو الگ ملک کی حیثیت سے دعوت دی گئی ہے اور امریکہ خود تائیوان کو تسلیم کرنے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا اس لیے وہ دنیا بھر کے ممالک کو ڈیموکریسی سمٹ کے نام پر جمع کر رہا ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ امریکہ کے قانون سازوں نے گزشتہ دن تائیوان کی صدر کے ساتھ خفیہ ملکاتیں کی تھی اور پھر تائیوان اور امریکہ کے درمیان اکنومک ڈائلوگ بھی کیا گیا تھا اور ہانگ کانگ میں احتجاجی مظاہروں پر بننے والی فلم کو تائیوان میں بڑے ایوارڈ سے نوازا گیا تھا اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ بالٹک سی میں واقع امریکہ کے اتحادی ملک لیتھوانیا میں تائیوان کا آفس کھول دیا گیا ہے جس کے بعد چائنہ نے لیتھوانیا کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے گزشتہ 18 سالوں میں یہ پہلی بار ہے کہ کسی یورپی ملک میں تائیوان کا آفیشل لیول پر سفارت خانہ کھولا گیا ہو چین نے لیتھوانیا کو سنگین نتائج کی دھمکی دی ہے اور کہا ہے کہ آنے والے نتائج کے ذمہ دار لیتھوانیا خود ہوگا اس کے علاوہ مزید پڑھو سی ملک لیتھویا چیک ریپیبلک سلواکیا میں بھی تائیوان کا آفس کھولنے جا رہا ہے اور تائیوان کے ڈیلیگیشن نے بالٹک سی اور ایسٹرن یورپ کے کئی ملک کے دورے شروع کر دی ہیں جبکہ یورپین ملک کا ڈیلیگیشن تائیوان کا دورہ بھی کر چکا ہے جس کے بعد مشرقی یورپ کے ملک نے چائنہ کے ساتھ تمام تجارتی معایدوں سے نکلنے کا اعلان کر دیا ہے اور وجہ یہ بتائے گئی کہ ڈیموکریٹک ممالک کے ساتھ ہی تعلقات استوار کیے جائیں گے جبکہ اہم بات یہ ہے کہ بالٹک سی کے ممالک لیتھوانیا، لیٹھویا اور اسٹونیا، سلواکیا اور چیک ریپیبلک یہ وہ ممالک ہیں جنہیں امریکہ روس کے خلاف بھی کھڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اب ڈیموکریسی کا عالمی اجلاس امریکہ کی جانب سے طلب کر کے نیا فرنٹ کھولنے کی تیاری ہو رہی ہے پاکستان کے لیے یہ فیصلہ کن لمحہ ہے کہ وہ اس موقع پر چائنہ اور امریکہ کے درمیان بیلس رکھتے ہوئے معاملات کو کس طرح آگے لے کر چلتا ہے کیونکہ امریکہ کی جانب سے بھی پاکستان پر سخت پریشر ہے جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امریکہ نے رشیہ اور چائنہ کی کئی کمپنیوں کو بلیک لسٹ کر دیا ہے اور مزید چائنیز فرموں کو بلیک لسٹ میں ڈال کر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کے نیو کلئر اور بلیسٹک میزائل میں تعاون کر رہے تھے جبکہ یہ بھی خبر گردش کر رہی ہے کہ پاکستان کو انٹر کانٹینٹل میزائل جس کا نام تیمور میزائل ہے اس کی تیاری سے روکنے کے لیے یہ سارے ہتھکنڈے ازمائے جا رہے ہیں تاکہ چینی سپلائرز پر پابندی لگا کر پاکستان کو مقصود پرزہ جات کی فراہمی روکی جائے واضح ہے کہ تیمور میزائل کی رینج سات ہزار کلومیٹر سے بھی زائد ہے جو امریکہ تک نیو کلئر وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت کا حامل ہے امریکی دفاعی ماہرین کا خیال ہے کہ یہ میزائل انڈر ڈیولپمنٹ ہے اور چینی کمپنیوں پر پابندی لگانے کا مقصد پاکستان کے میزائل پروگرام کو روکنا ہے لیکن پاکستان نے اس حوالے سے پہلے ہی کافی پیش رفت کر لی ہے اور تیمور میزائل کو ایک خاص وقت پر منظریان پر لائے جا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے فوری طور پر شاہین ون اے میزائل کا تجربہ کر کے بھارت کو میسیج پہنچا دیا ہے کہ اس کے تمام علاقے پاکستانی میزائل کی رینج میں ہیں اس لیے وہ کسی میس ایڈونچر کا خواب دیکھنا چھوڑ دے پاکستان کا کہنا ہے کہ میزائل تجربوں کا مقصد مختلف میزائلوں کے ٹیکنیکل پیرامیٹرز کو جانچنا ہے اس سے پہلے ہتف ون اور نصر میزائل کا تجربہ بھی کیا گیا تھا اور توقع کی جاری ہے کہ یہ میزائل انڈین بارڈر کے قریب تینات کیے جا سکتے ہیں کیونکہ بھارتی فوج ان دنوں راجستان کے علاقے جیسل میر جو پاکستانی سرحت کے قریب ہے وہاں پر مشکے کر رہی ہے ان مشکوں کا مقصد بھارتی فوج کو پاکستان کے قریب تیار کرنا ہے اس سے پہلے بھارتی تیارے کے لیے راجستان میں خصوصی ہائیوے بھی بنایا گیا تھا اور بھارتی میڈیا میں یہ خبر بھی شائع ہوئی تھی کہ راجستان میں بھارتی فوج کی اہم تنصیبات کی معلومات پاکستان کو ٹرانسفر کی جا چکی ہیں اور ایک شخص پر یہ الزان لگا کر اسے گرفتار کیا گیا ہے کہ اس نے پاکستان کو سنسیٹیف انفارمیشن دی ہے جس کے بعد پاکستان کے لیے بھارتی فوج کی تنصیبات کو نشانہ بنانا آسان ہو چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے جدید ترین ٹینکس بورڈر پر پہنچانے شروع کر دی ہیں اور ضرب حدید اور جدار الحدید کے نام سے سہرہ میں مشکے کر کے راجستان کے قریب فوج کو پہلے ہی تیار کر دیا ہے یعنی راجستان کے قریب جنگی تیاریاں اروج پر ہیں اس کے ساتھ ہی چائنہ نے ایسٹرن لدھاپ پر فوجیں پہنچانا شروع کر دی ہیں بھارت کے دفاعی ذرائع کے مطابق خطرے کی بات یہ ہے کہ چینی علاقے کاشغر اور ہوتان میں نئے ائر بیسس بنانے کے علاوہ بورڈر کے قریب ہائی ویس کو مزید چوڑا کیا جا رہا ہے جس کا مطلب کہ چینی فوج کے ٹینکس اور جہازوں کے اترنے کے لیے جگہ بنائی جا رہی ہے یعنی ان شہراؤں کو چائنہ بوقت ضرورت جنگی جہاز اتارنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے اسی طرح چینی فوج کی میزائل رجمنٹ پوری طرح بورڈر پر ہیوی ویپن کے ساتھ ریڈی ہو چکی ہے اور ساتھ ہی انڈر گراؤن خفیہ ٹھکانے بھی بنائے جا رہے ہیں تاکہ امریکہ اور دیگر ممالک کے سیٹیلائٹس کی پہنچ سے دور رہا جائے بھارت کے مطابق چائنہ نے طبت کے مقامی لوگوں کو بورڈر پر تینات کرنے کا آغاز کر دیا ہے جو سخت سرد موسم میں لڑائی کی اہلیت رکھتے ہیں چائنہ نے پچاس ہزار کے قریب فوجی اکسائی چن میں بھی تینات کر دیا ہے اور بڑی تعداد میں ڈرون تیاری بھی محف پرواز ہیں یہی وجہ ہے کہ بھارت کے پاس سوائے کشمیر سے فوج نکالنے کی اور کوئی آپشن نہیں ہے جہاں پہلے ہی معاملات بھارت کے کنٹرول سے نکلتے جا رہے ہیں اور راجستان میں بھارتی فوج کی مشکے کرنا یہ اصل میں ٹو فرنٹ وار سے بچنے کی کوشش ہے کیونکہ بھارت چائنہ کے ساتھ ہونے والی لڑائی سے پاکستان کو الگ رکھنا چاہتا ہے لیکن ماہرین کے مطابق کشمیر پر سخت اسٹینڈ لینے کا یہی موقع ہے اور محبوبہ مفتی نے بیان دیا ہے کہ آرٹیکل تین سو ستر کی بہالی کے بغیر حالات کنٹرول میں نہیں آسکتے جو اس بات کا اشارہ ہے کہ کشمیر میں بھارت کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس وقت دنیا بھر کی نظریں دسمبر میں ہونے والی ڈیمو کریسی سامٹ پر ہے جس کے بعد دنیا میں نئی صف بندیاں دیکھنے کو مل سکتی ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اپنا اور گرد نوح کے لوگوں کا خیال لکھیں فی امان اللہ